جو میرا آج کا ویڈیو ہے وہ بہت بہت سپیشل ہے کیونکہ وہ جو ہے ایک خاتون کا بزنس ہے اور میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کوئی پہلی دفعہ کوئی خاتون ہے جو ہمارے ساتھ باہولپور سے کلیبریٹ کر رہی ہیں اور انہوں نے جو اپنا تھوڑا سا فیمنٹ ٹچ ہے نا وہ ضرور ایڈ کیا ہے اور وہ آپ لوگوں کو تصویروں سے دیکھ بھی رہا ہوگا ایسے کہ آپ لوگوں کو جو ملتانی کچھی کڑھائی والے شیشہ ورک کے سوٹیں ان کے ساتھ چنری کے دبٹے دکھیں گے مکیش کے بڑے خوبصورت کلیوں والے لائک میں اس کی بات کر رہی ہوں دیکھیں اس ٹائپ کے چکن کاری شیشہ والے جو سوٹیں ساتھ اس کے آپ کو چنری کے دبٹے ملیں گے مطلب دو کلچر لکھنوی اور ملتانی اور بھاولپور کا جو ہے اس کو ملا دیا ہے یہ مکیش کے سوٹس بھی ہیں ساتھ چنری کے دبٹے ہیں اور اچھا میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ میں اکثر بھاولپور سے ارسلان بھائی کی ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہوں ارسلان بھائی وہی ہیں جو کہ آپ کو مکیش کے اور باقی جو سوٹس ہیں وہ چیزیں وہ بنوا کے دے دیتے ہیں کسٹمائز کروا کے دیتے ہیں تو یہ انہی کے ساتھ ہی کام کرتی ہیں اور ان کا نام ہے آپ ان سے بات کر سکتے ہیں یہ کروس ٹیچ کے پیور کیا بھی ان کے پاس سٹاف ہے سب کچھ ہے ان کے پاس وہی جو کہ ایک شاپ کیپر کے پاس ہوتا ہے اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ وہ آن لائن بزنس کر رہی ہیں میں تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب خواتین کو میں بزنس کرتے ہوئے دیکھتی ہوں کیونکہ اب وہ وقت چلا گیا ہے جب خواتین صرف مطلب کوئی کام نہیں کرتی تھی مطابق کر دیا ہے ایک ہمارے جو کلاسک فیشن ہے اس کو نیو فیشن کے ساتھ مکس کر دیا ہے تو وہ بہت اچھا لگ رہا ہے تو یہ ساری تصویریں ہیں ان کے پاس گوٹا ہے کروس ٹیچ ہے پیور ہے سستے والے سوٹ بھی ہیں لائک کریپ والے اور مہنگے والے سوٹ بھی ہیں پیور والے ٹھیک ہے تو آپ کو کوئی بھی قسم کسی بھی قسم کا آرڈر کرنا ہے تو یہ جو سکرین پہ گیون نمبر ہے بس آپ نے اس نمبر پہ ویٹس اپ کرنا ہے اور آپ کا آرڈر پلیس ہو جائے گا ایون ان کے پاس ملتانی دوپٹے بھی آویلیبل ہیں اس کے علاوہ ملتانی سوٹ بھی ہیں ملتان اور باہولپور پاس پاس ہی دونوں سٹیز ہیں تو اس لیے دونوں کے پاس دونوں کا سٹف تقریباً ملتا ہے اب یہ دیکھیں یہ کروس ٹیچ میں تھا اس کے پاس اس سوٹ پہ مکیش نہیں تھی ابھی یہ دیکھیں یہ دوپٹے ہیں سارے جال والے اور یہ جو بلو میں آ رہا ہے نا یہ تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے میرا دل کا رہا ہے کہ میں بھی اس طفح ایک سوٹ ایسا بنا لوں عید کے لیے کہ یہ بلو کا یہ کومنیشن بہت بہت ناستیلجیک اور بڑا ہی خوبصورت لگ رہا ہے تو خیر آپ لوگ انہیں بس یہ کرنا ہے کہ اپنا آرڈر پلیس کر دینا ہے اسنمبر پہ کیش اونڈیوری وغیرہ آویلیبل ہے تو آرام سے آپ کا ہو جائے گا کیونکہ یہ جو آہ ہماری بہن ہیں رفت یہ آرڈی یہی کام کرتی ہیں اب یہ دیکھیں یہ کتنے خوبصورت دوبٹے ہیں ملتانی میں نے وہی کہنا ہے کہ ہر بے شک سب لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں وریدہ ہر دکان پہ وہی ورائیٹی وہی ملتانی سوٹ پہ دیکھیں یہاں برسوں سے یہی کام چلا رہا ہے ہاتھ کی کڑھائی کا کام چل رہا ہے ملتان بھاولپور یہ وہی جگہیں ہیں جو پوری دنیا میں اسی لئے مشہور ہیں کہ یہاں ہاتھ کا کام ہوتا ہے سوئی کا کام ہوتا ہے تو پھر یہ ہے کہ ہر دکان اپنا کوئی نہ کوئی سپیشلیٹی رکھتی ہے کہ یہ اقسانیت نہ ہو تو ہر ایک شاپ کیپر کے پاس ہر ایک وینڈر کے پاس کوئی نہ کوئی اپنا الگ سے سپیشل آئیٹم ہوتا ہے آرٹیکل ہوتا ہے تو میں جب بھی کسی دکان پہ بھی جا کے ویڈیو بناتی ہوں تو میں یہی کہتی ہوں کہ اپنا سپیشل آرٹیکل دکھائیں اور جب میں اس طریقے سے ویڈیو بناتی ہوں جو کیونکہ جب آپ لوگ بہت زیادہ کمپلین کرنے لگ جاتے ہیں بریدہ کیمرہ اتنا موف کر رہا تھا ہمیں تو چکر آگئے تو جی آپ ایسی ویڈیوز دیکھ لیا کریں جس کے اندر آپ کو چکر نہیں آئیں گے ایک جگہ سٹیل ہوئی ہوگی تصویر اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو بہرحال یہ دپٹے یہ چیزیں بہت زیادہ خوبصورت تھی اور ان کی پرائیسز کوئیٹ ریزنیبل ہیں وہ آپ ان سے پوچھ لیجئے گا ٹھیک ہے میرے پرائیسز کا اتنا کیونکہ انڈویجولی نہیں پوچھا ایک ایک پرائیس کا اب جس طرح اس دپٹے کو لے لیں اس کے اندر چھوٹی چھوٹی بوٹی ہے گلاب بنے ہوئے ہیں ساتھ یدگت کروشیا کی فنیشنگ کیوں ہوئی ہے ابھی ملتانیوں نے ایک نیا کام شروع کی ہے کہ وہ ہر دپٹے کی بڑی زبردستی فنیشنگ کر دیتے ہیں یدگت کروشیا کر دیتے ہیں اور وہ چیز بڑی اس کو چار چان لگا دیتی ہے دپٹے کو پیکو بھی نہیں کرانی پڑتی اور وہ بڑا ہی خوبصورت چیز بن جاتی ہے ابھی یہ گھوٹے کے سوٹ بھی ہیں مطلب کیجول فینسی ساری مکس فرائیٹی ہے آپ کو ایک ہی وینڈر سے سارا کچھ مل جائے گا ہوتا ہے نا بعض اوقات آپ لوگ کے پاس ایسے کسٹمر آ جاتے ہیں کہ جی آپ نے جس طرف میں نے ابھی اجرک کے سوٹ خود سیل کیے تھے تو میرے پاس بعض لوگ آتے تھے جی ہمیں آپ نے کیج رکھے سوٹ دیکھے بڑے اچھے ہیں لیکن ہمیں نا ذرا مکیش کے سوٹ چاہیے تو جی آپ ان سے رابطہ کر لیں آپ کو یہاں پہ مکیش کے سوٹ بھی ملیں گے اور کیجول لون کے سوٹ بھی مل جائیں گے ہر طرح کا آپ کو سوٹ ملیں گے جس میں آپ کو فینسی سوٹ تو ہیں اس کے اندر ٹو تھاؤزنٹ بغیرہ والی جو رینج ہے وہ والی بھی ہے اس کے علاوہ پیور کے کپڑے بھی ملیں گے ٹھیک ہے پیور کے کپڑے بھی بہت زیادہ اچھی ورائٹی ملیں گے جس میں گوٹا مکیش اور کروس ٹیچ اور تارکشی وغیرہ کے ساری آرٹیکلز مل جائیں گے اور باقی یہ کہ یہ ارسلان بھائی کی جو ہیں پارٹنر ہیں تو ارسلان بھائی کا جو ہے مطلب انہی کی طرح کام کرتی ہیں تو آپ لوگ ان سے کر سکتے ہیں وہ الحمدللہ مجھے کبھی ارسلان بھائی کی شکایت نہیں ملی ہے تو انشاءاللہ آپ کو ان کی بھی نہیں ملے گی یہ چیز مجھے بڑی اچھی اور بڑا یونیک اور ڈیفرینٹ آئیڈیا لگا ہے ان کا کہ جو انہوں نے دبٹوں میں چونری کو ایڈ کر کے اور ساتھ کڑھائی کروائی ہے یہ چیز بڑی الگ اور یونیک سی ہے اور اس کے علاوہ یہ جو بنچ والے دبٹے ہیں یہ تو خیر ہمارے بڑے ہی فیمس ہیں ملتان میں بھی اور گوٹے کے سوٹ ہیں یہ بہرحال ساری ورائٹی ہے جو میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں ابھی آ جاتے ہیں چکن کاری اور موکیش کی طرف پہ اور کے سوٹوں کی طرف جو ذرا ہیوی والے ہیں پھر یہ گوٹے کے ہیں اس میں دیکھیں بعض میں آپ کو میچنگ دبٹہ بھی مل جائے گا بعض میں آپ کو کنٹراسٹ ملے گا پھر یہ سستے والی موکیش ہے ٹھیک ہے اس کے اندر موکیش کی کلیاں بنی ہوئی ہیں گلہ بنا ہوئے دامن بازوغرا بنے ہوئے ہیں پھر یہ فیوشیا کلر میں ہے اس کے ساتھ اگر آپ لوگ آف فائٹ کلر کا جامہ وار کا ٹراؤزر بنائیں تو وہ بھی بہت اچھا لگے گا اگر آپ اس کے ساتھ ہم رنگ بنائیں گے تو وہ بھی بہت اچھا جائے گا اب یہ چاندی پٹی گلے والا اور آل ایور جال والے ہیں ان کی پرائس رینج زیادہ مختلف ہوتی ہے مطلب جتنا کام ہے اسی حساب سے پرائس رینج ہوتی ہے کپڑے کے حساب سے ہوتی ہے عام سا کپڑا لگا ہوا ہے تو ٹھیک ہے اس کی پرائس رینج بہت عام ہوگی بہت تھوڑی ہوگی اور اگر کپڑا پیور وغیرہ ہے تو پھر ظاہر ہے اس کی پرائس رینج بھی تھوڑی ڈیفرینٹ ہوگی اور جو سستے سوٹ ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دوں جسٹا بھی یہ وائٹ تھے سکرین پہ تو یہ ڈائیبل ہوتے ہیں باقی یہ کہ مزید آپ ان سے کنفرم کر سکتے ہیں ابھی تو میں نے دیکھا ہے فیس بک پہ یہاں وہاں بہت ہی ٹرینڈ آ گیا ہے ری سیلنگ کا تو ری سیلرز بھی ظاہر ہے رابطہ کر سکتے ہیں اور ان کے پاس اجرک کے سوٹ بھی ہیں وہ ایک ایک تصویر آپ لوگوں کو دکھانے کا ہر ورائیٹی کی یہی مقصد ہے کہ آپ لوگ دیکھ لیں کہ یہ والی ورائیٹی بھی اویلیبل ہے یہ والی ورائیٹی بھی اویلیبل ہے یہ والی ورائیٹی بھی اویلیبل ہے اس ٹائپ کے کپڑے جو ان سے ہوتے ہیں ہلکے سے کام والے مطلب مجھے نہیں پتا میں ٹک ٹاک نہیں یوز کرتی لیکن میں نے دیکھا ہے یوز کی ہوتی ہے ہمارے ملتانی شاکٹیپرز تصویریں یوز کی ہوتی ہیں کہیں فیزہ علی نے پہنے ہوئے اور کہیں میراب علی نے پہنے ہوئے مطلب ہماری جو ایکٹرز ہیں وہ بھی پہن رہی ہیں آج کل یہی جو ہمارے ملتانی سوٹس ہیں تو بڑے ٹرینڈ میں جا رہے ہیں پھر اس کے علاوہ ماشاءاللہ بہت زیادہ خواتین جو ہاں اس بزنس میں آگئی ہیں ری سیلنگ کے بزنس میں آپ کہیں بھی دیکھ لیں یہی چل رہا ہوتا ہے پیس بک پہ بائی ان سیل وغیرہ دیکھیں تو وہ یہی ہوتا ہے آلدھو میں یہ چیزیں یوز نہیں کرتی ہوں لیکن یہ کہ پتہ مجھے سارا ہوتا ہے وہ اس طرح پتہ ہوتا ہے کہ میرے بہت سارے سورسیز ہیں ہاں میرے پیچھے میں نے نہ دس ملکوں کی پولیس لگائی ہوئی ہوتی ہے ساری خبریں رکھنے کے لیے ایسے مزاق کر رہی ہوں بس یہ کہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہاں یہ چل رہے یہ چل رہے تو بہر احال آپ لوگوں نے یہ دیکھے تھے یہ ملتانی سورس یہاں ملتان کی شاپس پہ وہ بھی یہاں ملیں گے وائٹ کے پر وائٹ تو ہم آپ کو دکھائی چکے ہیں وائٹ کے پر بلیک بھی دیکھ لیجئے یہ بھی بڑا خوبصورت ہے پھر یہ بھرا ہوا گھوٹا جال ایسا اور دوبٹے بھی ان کے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں مطلب اگنور نہیں کیا جاتا دوبٹوں کو بھی ٹوٹل بھرا ہوا کام ہوتے ہیں بڑے پیارے پیارے آرٹیکلز ہوتے ہیں سارے یہ پینک ہے ملتانی سوٹ ہے جس طرح اس کے پر چکن کاری شیشہ ورک ہوا ہوا ہے یہ بھی چکن کاری کا ورک ہوا ہوا ہے مطلب اس کو پاکستانی چکن کاری کہتے ہیں ٹھیک ہے دکانوں پہ آل دو بعض لوگ مجھ سے اختلاف کریں گے کہ یہ چکن کاری نہیں آؤ بھئی مجھے بھی پتا ہے کہ یہ چکن کاری نہیں ہے ایکزیکٹلی لیکن یہ ہے کہ ہاں چکن کاری کی کوپی ہے تو چکن کاری کے سستی بہن ہے کیونکہ جتنا گاب پے کر رہے ہیں اس حساب سے صحیح ہے آہ اچھا اس کے علاوہ یہ دیکھئے مجھے چنری کے دوبٹے خیر بہت ہی اچھے لگتے ہیں اچرک کے سوٹس بھی یہاں پہ آویلیبل ہیں اگر آپ لوگ لے کے تھری پیس ہیں یہ اور خود ان کے پر کچھ کروانا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی مطلب آپ کے پاس آپشن ہے تو دھیروں دھیر آپشن ہم نے آپ کو فرام کر دی ہیں بس اب یہ آپ پہ ہے کہ آپ ان کو کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں کونسی دکان سے کیا چیز خریدتے ہیں اور کس طریقے سے آرڈر پلیس کرتے ہیں وہ آپ لوگوں پہ ہے ٹھیک ہے ہم نے تو آپ کو ہر شاپ کی پر سے ڈیریکٹ رابطہ کروا دی ہے بہت کم ایسی دکانے ہیں دکانے ہیں بہت تھوڑے یوٹیوبرز ہیں جو اس طریقے سے ڈیریکٹ آپ لوگوں کا کونٹیکٹ دکاندار سے کراتے ہیں تو الحمدلیلہ میں ایک خون میں سے بلکہ مجھے اور کسی کا نہیں پتا جو آپ کو ملتانی دکانوں کا ڈیریکٹ نمبر دے لوگ تو اپنا نمبر دیتے ہیں بہرحال آج کبھی جو اتنا ہی تھا